اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو دے لیکچر اب جو ہے ہم کمپلیکس نمبرز کو جو ہے ہم ریال لنبرز میں ریڈیوز کرنا سیکھنے لگے ہیں کہ کیسے اگر ہمارے پاس کوئی کمپلیکس نمبر گیون ہے تو اس سے ہم کو ریال لنبر جو ہے وہ اس سے فائنلی جو ہمارے پاس پیلیو آئے گی وہ ایک ریال لنبر آئے گی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہم نے اس کمپلیکس نمبر سے ہم نے یہ ریال لنبرز جو ہے وہ ہم نے بنائی ہے سے پہلے جو ہمیں کمپلیکس نمبر گیون ہے وہ ہے ون پلس ٹو آئیوٹا اور اس کے آور میں ہے ثری مائنس فور آئیوٹا اور سیکنڈ جو ہمیں نمبر جو اس میں ایڈ ہو رہا ہے وہ ہے ٹو مائنس آئیوٹا اور اس کے آور میں ہم لے رہے ہیں فائف آئیوٹا اس کو ہم نے کرنا ہے سمپلیفائی اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ جو کمپلیکس نمبر ہمارے پاس جنومینیٹر میں آ رہا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے اور اس کی ہیلپ سے جو ہے وہ ہم نے اس کو سمپلیفائی کرنا ہے مزید اب یہ جو کمپلیکس نمبر ہمارے پاس جنومینیٹر میں آ رہا ہے فرسٹ والا یہ ہے ثری مائنس فور آئیوٹا اس کو اگر ہم اس کے کانجوگیٹ سے ملٹیپلائی کر جائیں اب اوریجنل والا ہمارے پاس نمبر جو ہے وہ ہے 3-4 آئیوٹا اس کا جب ہم کانجوگیٹ لیں گے تو ہمارے پاس یہ جو کمپلیکس والا پارٹ ہے اس کا سائن چینج ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 3-4 آئیوٹا اس سے ہم نے ملٹیپلائی بھی کر دیا اور ڈیوائیڈ بھی کر دیا اب جو ہے وہ نیکس ٹرم میں دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس 2- آئیوٹا تھا اور ڈیوائیڈ میں ہمارے پاس 5 آئیوٹا تھا اب اگر صرف آئیوٹا والی جو ہے ہمارے پاس ٹرم ہو یہاں پر ہمارے پاس ریال پارٹ نہیں ہے یہ پیور امیجنری نمبر ہے تو اس کیس میں یا تو ہم اس کے کانجوگیٹ سے بھی ملٹیپلائی کر سکتے ہیں یا صرف ہم آئیوٹا سے ملٹیپلائی ڈوائیڈ کر دیں تو تب بھی ہمارے پاس جو ہے یہ کام جو ہے وہ ایزیلی چل جاتا ہے کہ مطبع اگر صرف پیور امیجنری نمبر ہے ہمارے پاس جی نومینیٹر میں تو اس کو صرف آئیوٹا سے ملٹیپلائی کر دیں ہمارا ایم یہ ہے کہ ہمارے پاس جی نومینیٹر سے کسی طرح جو ہے وہ آئیوٹا ختم ہو جائے تو ہم اس کو صرف آئیوٹا سے بھی ملٹیپلائی کر دیں تو ہمارا کام جو ہے وہ چل جائے گا اس کو ہم نے جب ملٹیپلائی کیا मلٹیپلیکیشن کے لیے ہم ارپاس کیя رول ہم یوں یوز کرتے ہیں وہی رول ہم نے اپلائی کیا کہ ہم ایکشلی کیا کر رہے ہیں کہ اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں اس نمبر کو فائنلی ہم ارپاس یہ رزوٹ آ رہا ہے اس کو one by one دیکھ لیتے ہیں اگر ہم اس کے one والے ریال پارٹ کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اس پورے کمپلیکس نمبر کے ساتھ تو ہم ارپاس کیا جائے گا one کو thre سے ملٹیپلائی کریں گے آئیوٹا اب 2 آئیوٹا ہے تو 2 آئیوٹا کو ہم 1 by 1 جو ہے وہ دونوں سے ملٹیپلائی کر لیتے ہیں 2 آئیوٹا کو اگر 3 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو یہ 6 سے آئیوٹا آ رہا ہے اور اگر 2 آئیوٹا کو 4 آئیوٹا سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایکچولی بن جائے گا 8 آئیوٹا سکیئر اب آئیوٹا سکیئر جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس کے اقل ہوتا ہے مائنس ون کے تو یہاں پر پھر جو ہے یہ واپس کس کے ایک والا جائے گا مائنس ایٹ کے تو یہ ہم نے مائنس ایٹ آگیا اب نیکس جو سیکنڈ ٹرم ہے اس کی سمپلیفیکشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا کیا کہ ٹو مائنس آئیوٹا تھا اس کو ہم نے آئیوٹا سے ملٹیپلائی کیا تو ایک تو یہ ٹو آئیوٹا آگیا دوسرا یہ آئیوٹا کو جب ہم آئیوٹا سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن رہا ہے مائنس آئیوٹا سکیئر کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس مائنس آئیوٹا ہے اور ادھر آئیوٹا ہے تو اس کو ملٹیپلائی کرنے سے مائنس آئیوٹا سکیئر اب ہمیں پتہ ہے کہ بیکوز آئیوٹا سکیئر جو ہے وہ کس کے ایک کل ہوتا ہے مائنس ون کے تو مائنس آئیوٹا سکیئر جو ہے یہ ہمارا پلاس ون کے ایک ہو جائے گا ایک یہاں سے نیگٹیو نیگٹیو یہ پوزٹیو ہو جائے گا تو یہاں پر مرپس آ گیا پلس ون اب ڈینومینیٹر میں جو ہم نے ملٹیپلائی کیا ہے ان ٹرمز کو دیکھ لیتے ہیں ڈینومینیٹر میں فائف آئیوٹا تھا اس کو ہم نے آئیوٹا سے ملٹیپلائی کیا تو یہ ایک چلی مرپس بن رہا تھا فائف آئیوٹا سکیئر اور آئیوٹا سکیئر کی جگہ مائنس ون آ گیا تو فائف کو جب ہم نے مائنس ون سے ملٹیپلائی کیا تو یہ نیگٹیو فائف ہمارے پاس آ گیا اس نیگٹیو فائف کو ہم نے یہاں پر لکھ لیا سیمیلرلی جو ہے وہ دوسری ٹرم کا جو ریڈومینیٹر تھا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہم نے اس کو سمپلیفائی کیا یہ ایک چلی اگر ہم اس پر فوکس کریں تو یہ ہمارے پاس فارمولا بن رہا ہے اے پلس بی انٹو اے مائنس بی یہ ہمارے پاس فارم بن رہی ہے اور یہ ایکول ہوتا ہے ہمارے پاس اے سکیر مائنس بی سکیر کے اس کو ہم یوز کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس اے کی پلیس پہ کیا رہا ہے تھری اور بی کی پلیس پہ آ رہا ہے فور ایوٹا تو ان دونوں کا ہم نے کیا کرنا ہے سکیر کرنا ہے ہم نے اگر تھری کا سکیر کرتے ہیں درمیان میں ہمارے پاس مائنس سائن آنا ہے اور جو سیکنڈ ٹرم میں ہمارے پاس فور ایوٹا اس کا ہم نے کیا کرنا ہے سکیر کرنا ہے تو 3 کا سکیر تو ہمارے پاس آ جائے گا 9 یہ مائنس اور 4 ایوٹا کا سکیر ہمارے پاس آ جائے گا 16 ایوٹا سکیر اب ایوٹا سکیر جو ہے وہ ہمارا کس کے equal ہے مائنس 1 کے تو یہ مائنس 16 ایوٹا سکیر تھا تو یہ ہمارے پاس آ گیا پلاس 16 ایوٹا سکیر کی جگہ ہم نے مائنس 1 پٹ کر دیا اب 9 پلاس 16 جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے 25 تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ term آگئی simplify ہو کے یہ والا جو negative تھا اس کو میں نے جو ہے وہ یہ یہاں پر یہ add ہو رہا تھا تو میں نے یہ negative جو ہے یہ یہاں پر لے گئی ہو تو اس وجہ سے یہاں پر ہمارے پاس negative آگیا اور نیچے denominator میں جو ہے وہ plus 5 آگیا اب finally جو ہے وہ ہم نے ان کا lcm لینا ہے lcm یہاں پر ہمارے پاس کیا جائے گا 25 آ جائے گا اور جو 25 کی نیومینیٹر والی terms ہیں وہ تو ایزی ٹی آگئی دونوں terms اور یہاں پر یہ والی جو terms ہیں ان کو ہمیں multiply کرنا پڑے گا 5 پہ کیونکہ یہ ہمارے denominator میں ہمارے پاس 5 ہے اس کو اگر ہم 25 سے multiply کرتے ہیں تو 5 آ جائے گا ہمارے پاس cancel out ہونے کے بعد اب اس 5 کو جو ہے وہ ہم multiply کر لیں تو اس کو ہمیں ہم جب 25 سے multiply کر رہے ہیں تو ہمارے پاس 5 تو 5 سے cancel ہو گیا تو 5 آگیا اب اس 5 کو ہم نے multiply کرنا ہے 2 یوٹا اور 1 کے ساتھ تو 2 یوٹا کے ساتھ اگر ہم اس کو multiply کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس باہر جو negative ہے اس کے وجہ سے ہمارے پاس minus 10 یوٹا آ جائے گا اور اگر ہم minus 5 کو 1 سے multiply کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے minus 5 اب ان terms کو ہم simplify کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم تیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے یہ تو دونوں cancel out ہو جائیں گی positive or negative میں اور یہ ہمارے پاس دونوں negative میں term ہے یہاں پر minus 5 ہے اور ادھر بھی minus 5 ہے یہ دونوں add ہو کے ہمارے پاس minus 10 بن جائیں گی اور denominator میں ہمارے پاس کیا رہا ہے 25 تو یہ دونوں 5 پہ table پہ ہمارے پاس cancel ہو کے یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا 2 کیونکہ 5 2's are 10 اور یہ ہمارے پاس 2 آ جائے گا اور 5 5's are 25 تو یہ ہمارے پاس minus 2 over 5 جو ہے وہ finally اس کا جو ہے وہ ہمارے پاس solution آ گیا ہے اس والے ہم نے کیا کیا کہ ہمارے پاس ایک complex value expression given تھا ہم نے اس کو real value میں جو ہے وہ reduce کر لیا اسی طرح اگر ہمارے پاس power میں آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس کیا آ رہے ہیں کہ one minus iota کی power 4 آ رہی ہے تو اگر ہمارے پاس سے مطلب کوئی بھی a variable ہے اس کی power 4 ہو تو ہم اس کو اس طرح بھی تو لکھ سکتے ہیں نا a square اور a square کیونکہ اگر base ہمارے پاس seam ہو تو دونوں power جو ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں یہ add ہو جاتی ہے تو یہ gain a4 کی ایک وال ہو جاتا ہے اسی طرح ہم نے جو ہے وہ یہاں پر ہمارے پاس جو power ہے وہ ہم نے کیا کر دی کہ دونوں جو ہے وہ square میں آ گی اب square کا جو ہمارے پاس فارمولہ ہے a plus b کے whole square کا ہمارے پاس فارمولہ ہے کس کے ایک وال ہے a square plus b square اور plus 2 a b ہمارے پاس 2 a b یہ ہمارے پاس اس کے ایک وال ہوتا ہے اب اس کو ہم نے یہاں پر use کرنا ہے one کا square one آ جائے گا آ 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 میں کینسل ہو جائیں گے ادھر سے یہ دونوں ہمارے پاس کینسل ہو جائیں گے تو فائنل جو ہمارے پاس ویلیز بچ گئی یہ مائنس ٹو ایوٹا اور مائنس ٹو ایوٹا ان دونوں کو ہم نے ملٹیپلائی کرنے ہیں جب مائنس ٹو کو مائنس ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو فور آ جائے گا اور ایوٹا کو اگر ہمیں ایوٹا سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایوٹا سکیر آ رہا ہے اور ایوٹا سکیر جو ہے وہ کس کے ایک والے مائنس ون کے تو فائنلی ہمارے پاس جو کنکلیون میں آنسر آ گیا ہے وہ ہمارے پاس کیا آ گیا ہے مائنس فور